ایک آدمی رائے بہت غریب رہا ہے لیکن داڑھی رکھایا رہا ہے کرتہ پیجامہ ٹوپی پہنت رہا ہے مولانا ملوی کی طرح رہتا تھا تھا غریب تو ایک دن چوراہے پہیں ہاں مزدوروں کے لیند میں کھڑا تھا کہ کوئی ہم بھی مزدوری کے لئے کوئی لے جائے گا مزدوری کریں گے اتفاق سے بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو بادشاہ کے لڑکے سوچن کی جائے کوئی حافظ عالم بلائے لے ہمرے اببہ کے قبر پر قرآن پڑھیں تو ہمرے اببہ بخش دیئے جائے تو دنیا مولوی مولانا ڈھونڈے جاتے ہیں مدرسہ میں ہی ہیں اور بادشاہ کے لڑکے گئے چوراہا اور وہاں وہ داڑھی رکھائے ٹوپی گورتہ لگائے ٹھاڑ رہا ہے تو وہ بادشاہ کے لڑکے سلام کہیں کہیں حافظ جی ہمرے اببہ انتقال کہیں کہیں قبر پر قرآن پڑھیں کہے قرآن پڑھ دے ہو کہیں ہاں ہاں ہوئی جی اب کوئی کہا حافظ نہ ہوئی حافظ جی کہہ دے تو خوش ہوئی جاتے ہیں ہاں ہاں ہوئی جی ہے کہیں کہیں کہ دے ہو کہیں کہ کھانا دے ہو کپڑا دے ہو چھت سو روپیا مہینہ دے ہو تو حسین مجوری بہت کم چلتا رہا ہے چھت سو روپیا زیادہ تو کہیں ہاں چلو ٹھیک ہے اور پڑھے لکھے راہے نہیں بھی جا رہا لے گئے گا بادشاہ کے لڑکا قرآن دے ہو اس قبر پر بیٹھائے دے ہو لیکن جاہل تھا لیکن اللہ سے ڈرتا تھا قرآن کھولا اور کہا ہے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے یہی کہا ہے خوف خدا سے ادھر روزی روٹی کا مسئلہ کہ نہیں بیٹھیں گے بتا دیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا اور ادھر خدا کا ڈر بھی کہا ہے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے دس پندرہ دن گزرے دیرے دیرے خبر گھرے پہنچی کہ ہم رہے ہاں بڑھ گو تو وہ نوکری پائے گے قرآن پڑھے گیر تو مجھل کا سوچیس کی پڑھے لکھے رہے نہیں تھے کہ قرآن پڑھے گیر کیسے پائے گا سوچیس کچھ نہیں داڑھی اور ٹوپیو کورتا پائی جامک وہ جیسے وہ سب بھائیون کے داڑھی رہے وہ مجھل کو ٹوپیو پی لگا پہنچ گا پہنچ گا چورہ ہے پر کھڑا پاسہ کے لڑکے سوچن کہ اگر ایک حافظ یور مل جائی تھی تو ایک سریحانے پڑھا دیکھ پائیت آنے پڑھا تو ہمارے اببہ جلدی بکشی بھی ہے جی تو دوسرے ہافظ کے چکر مگے وہیں چورہ ہاں ڈھونڈے مل گا مجھل کا سلام کین کہیں ہافظ ہمارے اببہ کے انتکالے ہوئے گا قبر پر کنان پڑھے کے پڑھے گا پہن ہاں ہاں بھائی جی پہن پیسہ تو بتائیس بھائی کہ کھانا کبلا چھت سو روپیا مہینے لے بے گا چلو لے گے گے وہاں کا قرآن دے دن وہاں کا بر پر بیٹ گا اب وہ سوچے کہ نہ ہم پڑھے نہ بڑکاؤں پڑھے تو جو ان بڑکاؤں کہیں ہیں وہاں ہموں کہیں بے تو جب بڑکاؤں دیکھیں اس کی بڑکاؤں کہا تو یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے تو مجھل کا کہا ہے یا اللہ جیسے ہوں ایسے ہم یا اللہ جیسے ہوں ایسے ہم یا اللہ جیسے ہو ویسے ہم اب جب سنجھلکہ سنیس کی یا دونوں نو قریب آئے جے تو وہاں کرتا پیجاما ٹوپیو بھی لگا ایک پہنچا یک دن چورا بادشا کے لڑکے سوچن کی اگر ایک حافی جاؤڑ لے تو اور بڑی ہمارے اببہ سباب نہیں ہیں بادشا کے دولت کی کمی دوڑو رہا ہے انہوں کے چورا ہاں ڈھوڑے تو مل گا سنجھلکہ سلام علام کی ان کے نافی جی ہمارے اببہ ختم ہوئے گے قبر پر قرآن پڑھے کے پڑھ دے ہو کہہ ناں ہوئی جی لے گئے آئے وہی تن کھا وہی کھانا وہی لباس لے گئے آئے وہ قرآن تے دن بیٹھائے دیں تو وہ سوچ اس کی نہ بڑکوا پڑھے نہ مجھلکہ پڑھے تو جو ان دونوں کہیں ہیں وہی امموں کہیں پڑھے تو جب سنی سوہاں کی بڑکوا کہا تو یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے گئے ہم جلکہ کہا تو یا اللہ جیسے وہ ائیسے ہیں تو سنی جلکہ کہا یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نہیں بھی کہ پڑھاوے کی بیٹھا کہا ہے قرآن اور وہ وہ کہا تو وہ کہا تھے کب تک نہیں بھی باملا لیکن اب روزی روٹیک چکر بیٹھے بیچارے یہی بکھتے ہیں بادسا کے لڑکے سوچیں کہ ایک ہافیج اور مل جا تو چاروں کو نہ پڑھتی تو ہمارے بابا جلدی بخش دی ہے جائیتی تو چوتھے ہافیج کے چکر میں پہنچ گئے وہاں چھوٹکا بابا بچا رہا ہے تو وہاں آئے گا تا یار ہو کے چوڑ رہا ہے ابھی دویں گئے پوچھیں دیکھیں تو کہیں ہافیج ہمارے اببا کے انتقال ہوئے گا کبر پر قرآن پڑھے کے پڑھ دے کہیں ناں ہو جی ہے تو وہ کا بلائلہ ہے جب وہاں پہنچا تو وہاں کا قرآن دی ہن بیٹھا قبر پر وہ لوگ چلے آئے قرآن دیکھیں تو وہ جب سنی اس کی دیکھی کہا تاں ہی کہا پڑھتے ہیں تو سنی جب بڑکاوہ کہا تے یا اللہ ہم کچھ نہیں جانیتے ہم مجھلکا کہا تے یا اللہ جیسے ہو ایسے ہیں تو سنجھلکا کہا تے یا اللہ یندھی نگری کب تک نہیں بھی تو چھوٹکاوہ کا حیلہ جب تک نبیہ تب تک کھاپ جب پول کھلی تب گھر کھا جاپ جب تک نبیہ تب تک کھاپ جب پول کھلی تب گھر کھا جاپ ایسے ایسے دجال ہیں دنیا میں ہی کہ بیٹھائے گے قرآن پڑھے کھاتی رو بکت کھا ہے بیٹھے بتاؤ تو آج شریف داڑھی رکھا لینے سے کرتہ پیجامہ ٹوپی پہن لینے سے کوئی مولانا نہیں ہو جاتا جب کسی کو دیکھو تو اس کی تحقیق کرو کہ عالم ہے گی نہیں ہے اس کو دیکھ کر کے عالموں کی برہی نہ کرو کھلی کچھے میں کہ عالم ایسے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اور اگر عالم بھی وہ پھر بھی غلط کرے تو یہ بھی سن لو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میری امت میں دو طرح کے عالم ہوں گے ایک نیک عالم ایک برے عالم جس کو بتائے گی عالم خیر عالم سو بہرحال دین چلنا ہے عالموں سے ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے ابھی لیٹا تھا تو ایک خون آیا تھا بہیڑی سے تو کہہ رہے تھے مولانا صاحب لکھیم پر میں سیتا پر میں تو بڑا اندھیرہ ہے بڑا اندھیرہ ہے وہاں ہم نے کہا اندھیرہ کیوں نو لکھیم پر میں بھی کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہے نہ کوئی بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں فضیلت تک کے تعلیم ہوتی ہے سیتا پر میں بھی کوئی سا مدرسہ نہیں ہے جہاں مدرسے نہیں ہوں گے بڑے بڑے عالمیت کی تعلیم نہیں ہوگی جہاں پر جہاں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں unite وہاں تو اندھیرہ ہوگا ہی تو میں نے ان سے کہا الحمدللہ اب لوگ ہو رہے ہیں قاضی پور میں حضرت مفتی فیاد صاحب قبلہ حضرت مولانا سوہیب صاحب اور بھی لوگ یہ لوگ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق بنایا تو ماشاءاللہ قاضی پور میں کافی صدار پیدا ہوئی اور ایک ہے تو اپنی جماعت کے اتنے بڑے عالم کہ کم سے کم آپ کسی معاملے میں ان سے رجوع کر سکتے ہیں اس لئے لوگوں جتنا ان کی قدر کرو کم ہے محبت کرو ان کی عزت کرو ان کی عزت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا قرآن کے ایک آیت میں نے پڑھی ہے یاد رکھو سب سے بڑی دولت مسلمان کے لئے عشق رسول ہے عشق بہت پہلے بمبئی میں ایک جلسہ بہت بڑا ہوا تھا ہو سکتا ہے ہم اس وقت پڑھ بھی نہ رہے ہوں تب کی بات بتا رہے ہیں بہت بڑا جلسہ ہوا تھا تو اس اسٹیج پر دو بزرگ تشریف لے گئے تھے ایک آلہ حضرت کے صاحب زادے حضور مفتی آزم ہند علی رامہ اور دوسرے حاسمی میاں صاحب کے اببہ حضور محدث آزم ہند دونوں اسٹیج پر پہنچے آدھوی پیر کا پلائے لو تو یہ ہر مگمائے بیٹھ رہے ہیں کہ ہر مگمائے بیٹھ رہے ہیں اگر ایک آئے جی پہلے دوسر کا باد تو سب اٹھیں لیکن وہ پہلے والا نہ اٹھیں تاکہ لوگ جانے کہ یہاں ایک مرتبہ بڑا ہے عزت دینے سے عزت ملتی ہے لیکن دونوں لوگ اسٹیج پر پہنچے تو دونوں نے مسافہ ملایا اور مسافہ ملانے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو چوما تو محدث آزم کے مریض ساتھ میں تھے محدث آزم کے مریضوں نے کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یاد رکھو آج کل کچھ مریض دلال ہوتے ہیں پھر کے مریض نے اسے دلال ہوتے ہیں محدث آزم کے مریضوں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ سید ہیں اور یہ بریلی والے پتھان ہیں انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما تو صحیح کیا کہ سید کا ہاتھ چومنا چاہیے لیکن آپ سید ہو کر کے پتھان کا ہاتھ چوم رہے ہیں تو محدث آزم ہند نے فرمایا تھا سنو انہوں نے میرا ہاتھ چوما ہے سید ہونے کی وجہ سے اور میں نے ان کا ہاتھ چوما ہے آشٹے رسول ہونے کے وجہ سے کہ جو اس کے رسول کی دولت بریلی سے مسلمانوں کو دنیا میں نصیب ہوئی شاید وہ کسی خانقہ سے اور نہیں مل پائی تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اور لِلہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سرکار نے ایسا مانا پوچھتے ہیں پھر شیر میں لکھتے ہیں پھر ان کے نام کا شیر پڑھتے ہیں بولو ایسا ہے کہ نہیں کہا ہے تاکہ روبیاں ملے اب آلہ حضرت کی زندگی دیکھو نانپارہ کا راجہ سعادت بریلی کہنے لگا مولانا احمد رضا آپ بڑی اچھی اچھی ناتھ لکھتے ہو میرے بارے میں بھی لکھ دو تو موہ مانگا انعام تم کو دیں گے موہ مانگا انعام تم کو دیں گے تو آلہ حضرت نے کیا لکھا تھا سرکار کی شان میں ایک ناتھ لکھی تھی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقصے جہاں نہیں اور اس ناتھ کے آخر میں لکھا تھا آلہ حضرت نے کیا لکھا تھا کرمد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا رضا دولت والوں کی تعریف کرے مد اہل دول دولت والوں کی تعریف کرے مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پہ رہے نہ نہیں میرا دین پہ رہے نہ میرا دین پہ رہے نہ نہیں نان پہ رہے نہ نہیں نان مانے روٹی پہ رہا مانے ٹکڑا نان پہ رہا روٹی کا ٹکڑا تو آلہ حضرت نے اس کو پہ رہے نہ نہیں یعنی میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو دے دے میں اس کی تعریف کروں گا تعریف کروں گا تو اپنے نبی کی تعریف کروں گا موسیقا موسیقا